بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم سامین کون ایسا ہے جو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے نام سے واقف نہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار واقعات زبان زدہ عام ہیں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ان کی حق گوئی اور بے باقی کا ایک دل چھو لینے والا واقعہ جب انہوں نے حجاج بن یوسف کے ظلم اور بربریت کی کھلے لفظوں میں مضمت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح آپ کی مدد فرمائی لیکن ضروری ہے کہ ان کا مختصر سا تعارف آپ کو ضرور کروایا جائے آپ کے والد محترم کا نام ابی الحسن یسار بسری ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ اکی سیجری میں پیدا ہوئے آپ کی کنیت ابو سعید تھی آپ کے والد محترم حضرت زید بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جو بعد میں آزاد ہو گئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شادی کی ان کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام خیرہ تھا اور وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہ سے شاگردی کا شرف حاصل کیا اور بہت سارے تابعین سے احادیث کی روایت کی حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت طلح رضی اللہ عنہ سے بھی شرف ملاقات حاصل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں دین کا تفقہ اور مقبولیت عام آتا فرما تو سامین بڑھتے ہیں ان کی حق گوئی اور بے باقی کے واقعہ کی طرف حجاج بن یوسف نے واسط میں ایک عظیم الشان گھر تعمیر کیا اور اعلان کروایا کہ لوگ اس کا گھر دیکھنے کے لئے آئیں اور خیر و برکت کی دعا کریں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے موقع غنیمت جانا اور وہاں پہنچ گئے لوگوں کا جمع غفیر اس عالی شان محل کے حسن و جمال سے مصہور ہو رہا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک تقریر کی جس کے چند جملے یہ تھے ہم نے اس سے زیادہ بڑی بڑی عمارتیں دیکھی ہیں ہمیں معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ بہتر اور علی شان عمارتیں بنائی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی تباہ کیا اور اس کی عمارتیں بھی کاش حجاج کو معلوم ہوتا کہ اہل آسمان اس سے ناراض ہیں اور اہل زمین نے اسے قبر اور نخوت میں مبتلا کر دیا ہے یہ جررت اور حمد والی تقریر جاری تھی کہ حاضری نے مجلس میں سے ایک شخص کو حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کے متعلق خوف ہونے لگا کہ حجاج کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے تو کہا اے ابو سعید بس کرو بس کرو تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل علم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ حق بات لوگوں کے سامنے واضح کریں گے اور اظہار حق میں کتا ہی نہیں کریں گے دوسرے دن حجاج انتہائی گیز و غزب کے عالم میں مجلس میں آیا اور اپنے اہل مجلس پر چڑھ دوڑا کہ اللہ تمہیں غرط کرے تمہارا نام و نشان مٹا دے بسرہ کا ایک غلام زادہ مجھے جو چاہتا ہے کہتا ہے اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے روک سکے بزدلو میں اس کے خون سے تم سب کو نہلا دوں گا پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چٹائی منگوائی جلاد کو مجلس میں حاضر کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حسن بسری کو گرفتار کر کے لے آؤ تھوڑی دیر بعد سپاہی حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے آئے لوگ خوف اور دہشت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے تلوار جلاد اور سولی وغیرہ دیکھ کر حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کے ہونٹ ہلنے لگے لیکن کسی نے کوئی آواز نہ سنی انہوں نے مومنانہ روب و جلال شان و شکوخ اور دائی انہ سنجیدگی سے حجاج کی طرف نظر اٹھائی اور پلک جھپکنے میں حجاج ان کی شخصیت کے روب سے متاثر ہوا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ابو سعید یہاں تشریف لائیے یہاں تشریف لائیے پھر کیا تھا لوگوں کی بھیڑ چھٹتی گئی اور حجاج نے انتہائی مرعوبیت کے عالم میں آپ کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ اپنی مسنت پر بٹھایا اور مختلف دینی امور کے بارے میں سوالات کرتا رہا اور حضرت حسن رحمت اللہ علیہ اسے اپنے علم سے بہت جرت کے ساتھ جواب دیتے رہے حجاج نے کہا کہ اے ابو سعید تم علماء کے سر تاج ہو پھر خوشبو مگوائی اور بطور تعظیم ان کی داڑی مبارکہ پر لگائی اور انہیں الویدہ کہا حضرت حسن رحمت اللہ علیہ مجلس سے باہر گئے تو ایک پہردار بھی ان کے ساتھ نکل آیا اور کہنے لگا اے ابو سعید آج تمہیں کسی اور مقصد کے لیے بولایا گیا تھا آپ جب مجلس میں آئے ہیں تو میں نے آپ کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا ہے آپ نے کیا کہا تھا تو حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے دعا کی تھی کہ اے میرے منعم و محسن اور مل جاؤ ماوہ حجاج کے انتقام کو میرے لیے مثل خلیل، ٹھنڈک اور سلامتی بنا دے تو سامین یہ ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی حق گوئی اور اللہ کی مدد دراصل بات یہ ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر ایسی مدد اور نصرت اللہ والوں کے لیے ایک عام سی بات رہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر اور برکت کے رستے پر چلائے خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ